کلاو تو آپ نے بہت طریقے کے کھائیں ہوں گے لیکن مراد آبادی بیف یخنی پلاو کھا کے آپ اس کا ذائقہ بھول نہیں پائیں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں سب شاد رہیں آباد رہیں اللہ کی خاص افضا آمان میں خاص افاظت میں رہیں آمین اللہم آمین اس پیاری سی دعا کے ساتھ جلی سے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی زبردستی ریسیپی جو بہت لذیذ بننے والی ہے آج میں آپ لوگ کے لئے بنا رہی ہوں مراد آبادی بیف یخنی پلاو تو آ جائیں وقت کو ذائقہ بغیر جلدی سے میرے کچن میں اور دیکھیں میں یہ ریسیپی کیسے تیار کر رہی ہوں میں نے لے لیا ہے چھے کپ پانی اور پانی کے اندر میں ڈال رہی ہوں سیون ففٹی گرام بیف اس کے بعد یہ کچھ سپائسز ہیں جو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں کونٹیٹی وغیرہ مینچن کر دی ہے میں نے اچھے سے اس کو کریں گے مکس اور پھر جیسے ہی بوائلنگ پوائنٹ آ جائے گا یخنی کے پانی کا تو ہم اس کو کور کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ زبردست ہی ہماری یخنی تیار ہو جائے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اب میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کہ کتنا زبردست ہمارا بیف ٹینڈر ہوا ہے یہ دیکھئے زبردست سب پرفیکٹلی ڈن ہو چکا ہے ہمارا ایسے ہی ہمیں چاہیے تھا اب میں نے اس کو کر دیا ہے بن کیونکہ یہ اخنی ڈن ہو چکی تھی پوٹ کو کر لیا ہے میں نے گرم اس کے اندر میں نے ہاف کپ کوئل ڈالا ہے اور اب کچھ گراؤنڈ سپائسز ڈالی ہوں یعنی کہ کچھ کھڑے مسالے ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر اور کھڑے مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کو اسٹری فرائی کروں گی دو منٹ تک دو منٹ تک اس کا جو خوشبو وغیرہ ہے اچھے سے رجبز جائے گی ہمارے تیل کے اندر اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو منٹ کے بعد ادرک لحسن کا پیسٹ اور اس کا کچھ پندور ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو پیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اب اس کے اندر میں نے کچھ مسالے ڈالے ہیں یہ پلاو مسالہ ہے کونٹیٹی وغیرہ سب کچھ منشن ہے آپ ویڈیو کو صحیح سے دیکھیں فل دیکھئے گا نہیں تو جب آپ بنائیں گے تو وہ صحیح سے آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اب سارے مسالے ڈال کے میں نے اس کے اندر دہی ڈال دیا ہے دہی ڈال کے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے فلیم کو ہم نے رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی اور تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کی بھونائی کریں گے مسالہ ڈن ہو چکا ہے ہمارے پلاو کا اب میں نے 750 گرامز جو ہیں وہ باسمتی رائز لے لیے تھے ان کو آدھے گھنٹے پہلے میں نے بھگو لیا تھا اور چھے کپ جو میں نے یخنی کے لیے تھے وہ تقریباً چار کپ رہ گئے تھے وہ ڈال دیئے اور چامل ڈال دیئے وائلنگ پوائنٹ آیا تو میں نے اس کو دم پر چھوڑ دیا تھا یہ دم کے لیے ماشاءاللہ ریڈی تھے پانچ منٹ ہو چکے تھے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھا تھا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہری مرچے زردے کا رنگ میں نے کیورا ایسنس میں ملا کے ڈالا تھا اور اس کے اوپر اب میں ڈالوں گی پودینے کے پتے اب اس کو مزید میں دو منٹ کے لیے دم پر چھوڑوں گی ماشاءاللہ بہترین دم آ چکا ہے ہمارے پلاو کا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں آپ اور دیکھتے ساتھی آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ زبردست کتنا زبردست ماشاءاللہ یہ بنا ہے پلاو یہ تو آپ کے اچھے اچھے کمنٹ سے مجھے بتائیں گے آپ لوگوں نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب مجھے موٹیویٹ کیجئے گا اپنے اچھے اور پیارے کمنٹ کے ساتھ یہ دیکھئے اس کا فائنل لکھ آ گیا ہے کتنے مزے کا کتنا لذیذ یہ پلاو بنا ہے آپ نے کرنا ہے اس ریسپی کو ٹرائے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنا انداز ہوتا ہے بنانے کا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ بیف یخنی پلاو کیسا لگا میں امید کرتی ہوں آپ لوگ انشاءاللہ مجھے اسی طرح پیار دیتے رہیں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ لوگ میری دعاوں میں شامل رہیں گے ہم میں جاتی ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک مزے دار اور کھک ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ